ناظرینِ گرامی کچھ ویڈیوز پہلے ہم نے آپ کو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا آج کی اس ویڈیو میں اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت فخیلال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے انشاءاللہ آج ہم آپ کو سنائیں گے سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا آپ نے جب سندھ میں جس جگہ جانا تھا وہاں گئے تو وہ توافوں کا علاقہ مشہور تھا کسی نے آپ سے کہا آپ اس جگہ کیسے آگئے یہاں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ان توافوں کی ملکہ کا ٹھکانہ کہاں ہیں وہ آپ کو بتایا گیا تو آپ وہیں چلے گئے وہ دو منزلہ بڑی عمارت تھی آپ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور وہیں پہ مسلح بچھایا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے جو بھی باہر سے آتا دروازے پہ بزرگو کو عبادت کرتے دیکھتا وہ واپس چلا جاتا دن سے شام ہونے کو آئی ملکہ نے اپنی کنیز کو کہا جاؤ معلوم کرو کیا ماجرہ ہے دن سے اب تک کوئی بندہ نہیں آیا وہ جب سیڑھیاں اتری اور دیکھا کہ کوئی بزرگ مہو عبادت ہیں اور لوگ دیکھ کے واپس جا رہے ہیں اس نے ملکہ کو سارا ماجرہ بتایا ملکہ نیچے آئی اور حضرت سخیلال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت یہ عبادت کی جگہ نہیں آپ غلط جگہ آگئے آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے تو اس نے بتایا یہ تواف کا کوٹھا ہے یہاں لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں پھر وہ جو مرضی کریں تو آپ نے کہا اگر عجرت میں دوں تو اس نے کہا آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے عجرت کا معاملہ تیع کیا تو آپ نے کہا جاؤ نہاں کراؤ اور صاف کپڑے پہن کراؤ جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا اب وضو کر کے آؤ اس نے کہا یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کہا تم نے خود کہا عجرت دے کر کوئی کچھ بھی کرے پھر وہ وضو کر کے آئی تو آپ نے اس کو مسلح دیا کہ پہلے نماز پڑھو جب وہ سجدے میں گئی تو آپ بھی سجدے میں گئے اور اللہ سے فرمایا میرے اللہ میں نے اس کا ظاہر جھکا دیا ہے اب باطن تو جھکا دے جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دنیا بدلی ہوئی تھی وہ تواف سے اللہ اللہ کرنے والی بن گئی جب لوگ آئے اپنی حوث کے لیے تو پتا چلا کہ یہ اب وہ جگہ نہیں ہے ناظرین اگرامی اس معاشرے کو عامل کی نہیں کامل کی ضرورت ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین